اسلام علیکم جیر ویورز میں ہوں شوئے بہر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حج سٹیچنگ این فیبریکس حج سٹیچنگ این فیبریکس پہ آج آپ لوگ کے لئے میں کف کی فیوزنگ مطلب کف کی پریسنگ اور استین کے ساتھ اٹیج کرنے کا ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ نہایت ہی مفید ویڈیو ہے انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اس سے آپ بہت مستفید ہوں گے کیونکہ اکثر لوگوں کو کف ٹیڑے ہو جاتے ہیں کیسے ٹیڑے ہو جاتے ہیں وہ دوڑے نوک اس کے ٹیڑے ہو جاتے ہیں وہ کیوں ہوتے وہ اٹھ کو جنل لگانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو آج ہم اسی پر ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے ہم فیوزنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم دونوں کف کو ایک ساتھ فیوز کر رہے ہیں یہ آپ کو دکائے دیر ہے سیم آپ نے بھی اس کو کیا کرنا ہے فیوز کرنا ہے صحیح طریقے پر آپ نے اس کی پریسنگ کر لینی ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں آپ نے بھی سیم یہی طریقہ اپلائی کرنا ہے اور میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے پریس میں بلکل کمپرومائز نہیں کرنا جتنا اچھا آپ فیوزنگ کرو گے اتنا آپ کا کام خوبصورت نہیں کرے گا تو آپ نے اس چیز کا لازمی دیان رکھنا ہے کہ بجلی بلکل نہیں بچانی کیونکہ بجلی بچانے کے چکر میں آپ کسی کا سوٹ خراب کر دو گے تو آپ نے سب سے ضروری اور جو اہم کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بجلی بلکل بچانی نہیں ہے بجلی نہیں بچاؤ گے تو فیوزنگ اچھی کرو گے فیوزنگ اچھی کرو گے تو فیوزنگ خراب نہیں ہوگی فیوزنگ خراب نہیں ہوگی تو کسی کا سوٹ خراب نہیں ہوگا اور ساتھ میں ہی آپ کا کوئی کسٹمر خراب نہیں ہوگا تو آپ نے کیا کرنی ہے سب سے پہلے بجلی کو بچانے کا چکر چھوڑنا ہے اور فیوزنگ صحیح طریقے پر کرنی ہے اتنی خوبصورتی سے فیوزنگ کرو کہ آگے والا دیکھ کے حیران رہ جاہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فیوزنگ کرنی ہے صحیح ٹائٹ کر کے اب ہم نے فیوزنگ کر دی اس کے بعد ہم کیا کر دیتے ہیں یہ جو ہماری چکپٹی آئیں تو ہم چکپٹی بھی ساتھ میں فیوز کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کف لگانے تو کف لگانے سے پہلے ہمیں چکپٹی لگانی ہوگی تو چکپٹی لگانے کے لیے ہمیں اس کی فیوزنگ کرنی پڑے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی فیوزنگ کرنا ہے زبردست طریقے پر آپ نے بھی سیم اس طریقے پر زبردست طریقے پر پانی لگا کے بار بار پانی لگا کر اور شاور لگا کر آپ نے اس کی فیوزنگ کرنی ہے صحیح ٹائٹ ہو کے اور آئرن پریس کو صحیح سے گرم کر لیں جتنی آئرن پریس گرم ہوگی اتنا ہی آپ کا فیوزنگ اچھا ہوگا تو اس طریقے پر آپ نے کیا کرنی ہے پٹی کو اس طرح ڈبل فولڈ کر دینی ہے اور صحیح سے پریس اپلائی کر دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی خوبصورت کر کے ہماری پٹی تیار ہو گئی اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی ایکسرا کپڑا کاٹ لیں گے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم ہم نے اسی طریقے پر اس کا ایکسرا کپڑا کاٹ لینا ہے اور سی طریقے پر ہم نے اس کو بٹا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے بھی سیم یہی طریقہ اپلائی کرنا ہے یہ فیوزنگ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دونوں سائیڈوں پر اس کے ٹوکے بنا لینے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر کیونکہ یہ ہماری دو چاک پٹیاں ہیں اور دوسری سیٹ پی پہ آپ نے سیم اس طریقے پر اس کی ٹوکیں بنا لینے ہیں جیسے آپ اس کی ٹوکیں بنا لوگے اس کے بعد ہم جو نے اس کی سٹیچنگ شروع کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے ہم کف بنا رہے ہیں یہاں سے ہم نے کفوں پہ ایک ایک سلائی اپلائی کر لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم آپ نے یہی طریقہ اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کف کو پلٹا کے یہاں پہ ایک اور سلائی لگانی ہے یہاں پہ ایک اور سلائی لگانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم یہی طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے یہ کف کو اور یہ سلائی جو لگے گی یہ ہمارے بلکل بکرم کے جڑ میں لگے گی تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے بکرم کے جڑ میں سلائی لگا لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹرہ کپڑے کٹ لینے ہیں کپڑے کٹ لینے کے بعد آپ نے کف کو سیدھا کرنا ہے یہ ہمارا ایک کف ہو گیا تیار اب اس کے بعد ہم دوسرا کف بنائیں گے دوسری کف بنانے کا بھی وہی سیم پروسسس ہوگا جو ہمارے پہلے کف کا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ایکسٹرہ کپڑے کاٹ لینے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیدھا کر دینا ہے اس طریقے پر تو ہمارے دونوں کف ہو جائیں گے تیار اب یہ کف تیار ہونے کے بعد اس کو ہم نے پریس لگا لی آپ بھی اس کے بعد ہلکا سا پریس لگا لینا اور پریس لگانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیڈ پہ ہماری چک پٹی لگے گی دوسری سیڈ پہ ہم نے ایک کنی فولڈ کر دینا یہ ہیم بنا لینا ہے یہ دونوں اس تینوں کا ہم بنائیں گے یہ ہیم آپ نے بنا لینا ہے دوسری طرف ہماری چک پٹی لگے گی اب یہاں سے ہم دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہیم بن گئے خوبصورت کر کے ہم نے ہیم بنا لیے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ چک پٹی لگائیں گے چھکپٹی یہ ہماری دو تھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تو ہم نے اس کو سنٹر میں کاٹ لینا ہے اور اس کو الگ الگ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دو چھکپٹیاں ہو گئے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ چھکپٹی لگائیں گے خوبصورت کر کے صحیح زبردست طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بھی سیم ہی طریقہ یہی پروسس اپلائی کرنا ہے سیم اس طریقے پر آپ نے چھکپٹی لگانی ہے خوبصورت کر کے اور صفائی کے ساتھ ہی لگانی ہے کیونکہ جتنا کام آپ کا صفائی سے ہوگا خوبصورت جنہوں اس میں خیال رکھو گے اتنا ہی کام آپ کا خوبصورت ہوگا نکرے گا اور آپ کی کسٹمرز کو پسند آئے گا اور اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا کیونکہ جو بھی اپنے رزق کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کی رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے تو اس طریقے پر اللہ آپ کی رزق میں برکت عطا کر دے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے ایک سیدھی سیلہی لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اسطین کو یوں سیدھا کر لیا سیدھے کرنے کے بعد اس اور یہ ہم نے اسطین کو الٹا کر دیا وہ پہلے جو تھا وہ سیدھا تھا اس کے بعد ہم نے اسطین کو الٹا کر کے یہاں سے ہم ایک سیلہی لگا لیں گے یہ سیلہی لگانے کے بعد آپ نے ایکسٹرا داگے اس کے کاٹ لینے ہیں اور داگے کاٹ لینے کے بعد آپ نے پھر سے اسطین کو سیدھا کر لینے ہیں اب اصل کام ہے یہاں پہ اصل کام کہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ چانٹی میں یہاں پہ آپ نے چانٹی کیا کرنی ہے اس طریقے پر کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جس طرح ہم نے چانٹی کی سیم آپ نے یہی طریقہ اپلائی کرنا ہے اس کو آڑا ٹیڑا نہیں کرنا اس میں سے ہلکاسہ آپ نے جو چکپٹی کا سیڈے وہ ہلکاسہ باہر رکھنا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کا کف اس میں سیدھا آ جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے استین رکھ کے اوپر ہم نے کف رکھ کے پہلے اس کو میجر کر لینا ہے کیا یا یہ ہمارے سینٹر کے ساتھ آ رہا ہے نہیں آ رہا نہیں آ رہا تو آپ نے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے آ رہا ہے تو بالکل آپ کا زبردست ہے اچھا ایک اور بات ہے یہاں پہ آپ نے جو ہم نے یہاں پہ ایک چونٹ سی ڈال دی یا اس کو اب بعض لوگ پلیڈ بولتے ہیں یہ ہمیشہ بیک سیڈ پہ آتا ہے یہ کام پہ آتا ہے جب بھی اگر آپ کا کوئی استین بڑا ہو تو اس کو آپ نے یہ پلیڈ بیک سیڈ پہ ہی ڈالنا ہے اس کو فرنٹ سیڈ پہ کوئی بھی پلیڈ نہیں ڈالتا یا اس کو چونٹ بول لو یا پلیڈ بول لو جو بھی ہے یہ بیک سیڈ پہ ہی آتا ہے تو آپ نے اس جس کا خیال لازمی کر لینا ہے اور اس کے بعد امنی کیا کرنا ہے یہاں پہ سیلائی لگا دی نہیں ہے جو ہماری فینل سیلائی ہوگی جو ہماری ٹاپ کی سیلائی کہا جاتا ہے یا فینل سیلائی کہا ہی جاتی ہے یا لپ کی سیلائی کہی جاتی ہے اس کو بعض لوگ اکثر اس کے الگ الگ نام ہیں تو اس کو میں فینل سیلائی بولتا ہوں تو یہ ہم فینل سیلائی لگائیں گے اور جیسے ہماری فینل سیلائی کمپلیٹ ہو جائے گی ہمارا کف ہو جائے گا زبردست طریقے پر تیار اور میرا کام ہو جائے گا ختم تو جیسے ہی یہ سیلائی لگ جائے گی ہمارا کام فائنل ہے تو میں اجازت چاہوں گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے آس پڑوس کا لازمی خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ امان